اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے ڈیری فارمنگ کا کام کس طریقے سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور کون سی باتوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے بہتر منافع حاصل کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے یہ ویڈیو ہوگی آج کی ہماری آپ نے شروع سے لے کر ان تک مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا پیج اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی فریس کریں تاکہ ہماری جو نیو ہونے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اکثر ہمارے نئے شکین بھائی جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیری فارمی کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کس طریقے سے کریں کون سے انتظامات کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہمیں آگے کسی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے تو وہ انٹرنیٹ وغیرہ پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کچھ معلومات ان کو ٹھیک ملتی ہے کچھ نہیں ملتی تو آج ہم اس بارے میں ایک بہترین ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آسکے بہتر منافع حاصل کرنے کے لئے بہتر ڈیری فارمی کا کام شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے جس چیز کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے وہ ہے کہ اپنے جانوروں کو سردیوں اور گرمیوں میں رکھنے کا بہتر محول بہتر جگہ ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ نے جگہ بنانی ہے ایسی جگہ بنانی ہے جہاں سردیوں میں بھی آپ اپنے جانوروں کو محفوظ رکھ سکیں اور گرمیوں میں بھی آپ اپنے جانوروں کو محفوظ رکھ سکیں دوسرے نمبر پہ جس چیز کا انتظامات کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے توڑی جو ہے وہ ہونی چاہیے توڑی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ سارا سال اپنے جانوروں کو ڈال سکیں اور پھر آپ کو کسی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم کو کتنی مقدار میں توڑی لینی چاہیے ایک جانور کو ایک ٹائم کی جو ہے نا دو کلو توڑی ڈالنی پڑتی ہے تو چار کلو ایک جانور کی توڑی کی خوراک ہوتی ہے تو آپ حساب لگا لیں ایک سال میں کتنے جو ہے نا دن ہوتے ہیں تو پھر اس سے ضرب دے کے آپ سارا اسٹیمیٹ نکاح سکتے ہیں کہ ایک گائی کتنے مند توڑی کھا جاتی ہے تو اس حساب سے آپ نے جتنے جانور رکھ رہے ہیں اتنی توڑی کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اکثر دوست کم توڑی لے لیتے ہیں تو پھر جب سردیاں پڑتی ہیں تو توڑی ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے توڑی مہنگی ملتی ہے جس سے پھر آپ بہتر منافع حاصل نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنی زمین ہونی چاہیے کہ آپ اپنی گندم کاش کر سکیں اور اسے توڑی آپ حاصل کر سکے اپنے جانوروں کے لئے جب آپ ساری توڑی خریدیں گے تو آپ کو اس طریقے سے منافع حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد سبس چارہ کاش کرنے کے لئے آپ کے پاس مناسب جگہ ہونی چاہیے اور تاکہ آپ کو توڑی اور جو سبس چارہ خریدنا پڑتا ہے وہ خریدنا نہ پڑے اور اپنا ہو آپ کے پاس تو آپ کو اس کام سے بہتر منافع حاصل ہوگا اور اس کے بعد آپ کو بہتر ڈاکٹر رابطہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس اچھے جو ڈاکٹرز ہیں جو تجربہ کار ہیں ان کے کونٹیکٹ نمبر ہونے چاہیے تو ہوتا کہ آپ کا جانور کو بیمار ہو جائے آپ بربق ان سے رابطہ کر کے اپنے جانور کا علاج کروا سکیں تو اکثر دوست جانور خرید لیتے ہیں لیکن ان کے پاس اچھے ڈاکٹرز کا نمبر نہیں ہوتے کونٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا تو وہ پھر جو ہے نا صحیح سے علاج نہیں کروا سکتے اپنے جانور کا اور باری نقصان کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے تجربہ کار باعتماد اے آئی ٹیکنیشن جب آپ کے پاس ہوں گے تو بربق گائے کی ہیٹ چیک کر کے اس کو انسیمنیٹ کریں گے تو پھر وہ جانور ریپیٹ نہیں ہوں گے تو اکثر جو اے آئی ٹیکنیشن ہوتے ہیں نہ تجربہ کار ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں پراپر ہیٹ نہیں چیک کر سکتے اس وجہ سے جب وہ انسیمنیٹ کرتے ہیں تو گائے جو انسیمنیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بک اور پیسہ دونوں برباد ہوتا ہے اس لئے اس کا تجربہ کار ہونا بہتی ضروری ہے آپ کے جب جانور کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بل بھی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو افورڈ کر سکیں تو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو چوائی کرنے والا بندہ ہے جو ورکر ہے اس کا ایکسپارٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا جو ملازم ہے وہ اچھے طریقے سے چوائی کرے گا تو تب بھی وہ جانور سے بہتر دودھ حاصل کر سکے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بھی چوائی آنی چاہیے آپ چوائی سکھیں آپ کسی فارم پر چلے جائیں کوئی ایسے دوستوں جنہوں نے فارم ایک کھا اور آپ وہاں پر چوائی سکھ سکیں تاکہ آپ کا جو ورکر ہے وہ کسی وجہ سے کسی امرجنسی کی وجہ سے آگے پیچھے چلا جائے تو آپ کو کسی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ بروقت اپنی جانوروں کی چوائی کر سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو جانوروں کی خریداری کا پتہ ہونا چاہیے آپ تجربہ حاصل کریں آپ سیکھیں کہ کتنے دودھ والی گائے کے کیا پرائز ہوتی ہے اور یہ جو پھر وقت کے ساتھ اتقیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں نیچے تو خیر نہیں ہوتی اوپر ہی جاتی ہیں اور آپ کے ایسے دوست ہونے چاہیے مخلص دوست ہونے چاہیے جو ڈیری فارمی کا کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ آپ ٹائم گزارے ہیں جب گائے کی خریداری کرنے کے لئے جائیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں تاکہ آپ یہ تجربہ حاصل کر سکیں تو کوئی بھی کام ہے اس میں مار کھانی پڑتی ہے سیکھنا پڑتا ہے پھر ہی اس کو بندہ پراپر طریقے سے کر سکتا ہے اب گورے ہم سے آگے کیوں ہیں یہ زیادہ ہم سے ترقی کیوں کر گئے ہیں اس کام میں وہ اسی لئے ترقی کر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کو دیا ہوتا ہے سٹیڈی کیا ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اس کو بہتر جلا سکتے ہیں انہوں نے سب سٹیڈی کیا ہوتا ہے پھر وہ کام کو سٹارٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو باکستانی بھائی ہیں وہ کچھ ابرادز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ انٹرنیٹ پر ویڈیوز ویڈا دیکھ کر تو ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا تو صرف ویڈیوز دیکھ کر کہ یہ کام بہت فیدے والا ہے وہ بہت ساری انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کام کی منیجمنٹ کا ان کو نہیں پتا ہوتا اور جس کی وجہ سے پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں اس لیے پہلے اس کام کو سیکھیں اور پھر اس کام میں آئیں اور اس کے بعد یہ ہے جب آپ نے جانور رکھنے ہیں آپ تھوڑے جانور سے سٹارٹ کریں ایک دم سے زیادہ جانور آپ بالکل بھی نہ لائیں آپ کو بہتر مشروع یہ ہے کہ آپ پہلے دو گائے خریدے ہیں اچھی دودھ والی ان کو آپ پانچ چھ ماہ رکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ وہ کتنی خوراک کھاتی ہیں کتنا پھر پرافٹ دیتی ہیں تو کس طریقے کی ان کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو ایسے تجربہ حاصل ہوگا پھر آپ اپنے جانور آستہ آستہ سے بڑھائیں ایک دم سے بہت زیادہ انویسمنٹ نہ کریں اسے بھی آپ کو پھر نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے تھوڑے جانور سے سٹارٹ کریں اور اس کے بعد جو جانوروں کی خریداری ہے وہ صحیح جانور خریدنے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس نسلی جانور ہونے چاہیے جب آپ کے پاس نسلی جانور ہوں گے وہ ہی آپ کو اچھا دودھ دیں گے اور وہ ہی آپ کو اچھا پروفٹ دیں گے جو اگر جانور نسلی نہیں ہوں گے تو پھر وہ آپ اس سے زیادہ دودھ آسل نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اس لیے جانوروں کا جو اچھا ہونا بہت ضروری ہے نسل والا ہونا بہت ضروری ہے جانوروں کی جو خریداری کرنی ہے یہ آپ نے سب سے اینڈ میں کرنی ہے سارے انتظامات آپ نے پہلے کرنی ہے پھر آپ نے جانوروں کی خریداری کرنی ہے اکثر جانوروں کی خریداری پہلے کر لیتے ہیں اور باقی انتظامات بعد میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت جسٹرپ ہوتے ہیں لہذا یہ میں نے ترتیب جو بنائی ہے اس ترتیب سے آپ نے چلنا ہے اس طریقے سے آپ نے انتظامات کرنے ہیں تب ہی آپ اس کام سے پیدا حاصل کر سکتے ہیں اور پر سکون طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے جانور سرید لیے تو باقی انتظامات بعد میں کرنا شروع کیے تو پھر آپ بہت جسٹرب ہوں گے اور آپ بہتر طریقے سے ڈیری فارمے کا کام نہیں کر سکیں گے